اسلام کے فرنٹس تو کیسے آپ لوگوں امید ہے کہ سب لوگ خیر یہ سے ہوں گے فرنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئیوز 15 کو ویڈاوٹ جیل بلک کس طرح سے وائپاس کریں گے کیا پرسیجر ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ ساری بتاؤں گا ویڈیو تھوڑی سی لب بھی ہو سکتی ہے لیکن پروپر گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے اے ٹو زی ہم نے کام کرنا ہے اگر کسی قسم کا ایرر آتا ہے تو اس کو کس طرح سے اپنے سالک کرنا ہے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کیونے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور انیبل کر لیں فرنٹس اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہے ڈی سی ایس ڈی کیبل یا پھر آپ کے پاس اگر آئی ریپیر باکس ہے تو اس سے بھی کام ہو جائے گا یہ تھوڑا کسلی ہے اور یہ جو ہے نا چیپ ہے میکسیمم 4000 کی یہ مل جاتی ہے اور میرے پاس آئی فون یہ 15 ورجن پہ ہے آئی فون 7 ہے آئی فون 7 ہے 15 ورجن پہ اور ایک ایکس بھی تھا وہ ابھی میں نے کر لیا ہے تو میں نے سوچا آئی فون 7 کے اوپر ویڈیو بنا دوں تو یہ میتھڈ میں ڈی سی ایس ڈی کیبل کے ذریعے ٹوٹلی میتھڈ یوز کروں گا کیونکہ یہ سستی ہے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا آئی ریپئر باکس کو تو یہ جو کیبل ہے یہ بھی آپ کے کام کر سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ کچھ سوفٹر دیئے ہیں میں یہاں پر آپ نے یہ سوفٹر ڈاؤنلڈ کر لینے ہیں یہ میجک سی ایف ہے اس کے بعد آئی فون ٹول ہے اور یہ او ایس ڈ ایم ڈسک ہے یہ سوفٹر آپ نے یوز کرنے ہیں اس طرح سے کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ان کو ڈاؤنلڈ کر لیا اور اسے انسٹال کر لیں اس کو بھی انسٹال کر لیں اس کے بعد یہ جو ہے سوفٹر ڈ ایس ڈ ایم ڈسک کی یہ میں نے دیکسٹوپ پہ ایک سرائے کر کے رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے اپلیکیشن کے اندر ڈرائگن ڈروب لازمی کرنا ہے میں اپلیکیشن کے اندر کر کے دکھا دے تو ایک بار دیکسٹوپ پہ بھی رکھنا ہے اور اپلیکیشن کے اندر بھی ڈرائگن ڈروب کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کر دیا اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی میں جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے پرائیویسی میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے فل ایکسیس دینا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو فل ڈسک ایکسیس اور اس کے بعد یہاں پہ یہ اپنا لاغ کھول دیں تو یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ دیکھیں اس ریم ڈسک کو آپ نے کرنا ہے اور آئی فو ٹولز کو بھی یہاں پہ کر دی جگہ بہتر ہوتا ہے یہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ پلائیس کے بٹن پہ جا کے آپ یہاں پہ اپلیکیشن میں جا کے کر سکتے ہیں بڑا ایزلی ہے اس کے بعد جو نیکس پرسیجر ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے نا سی ایف میجک سی ایف ٹول کو اپن کرنا ہے اس کے ذریعے پہلے ہم نے سیریل نمبر چینج کرنا ہے اس فون کا سیریل نمبر چینج ہوگا اس کے بعد ہی بعد ہی اس کا پرسیجر ہم کریں گے تو سیریل نمبر چینج کرنے میں بہت سارے لوگوں کیشو آتا ہے یہی سب سے مین چیز ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں پہ سب سے زیادہ لوگ فستے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے سالک کیا جائے تو اکثر تو لوگوں کی یہ کیبل خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلیں میری ویسے ٹھیک ہے کیبل میری اوکی ہے تو چلیں میں آپ کو کر کے لکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کیبل کو کنیکٹ کر لوں گا اپنے میک کے ساتھ اس کے بعد موبائل بھی کنیکٹ کر لوں گا میں ٹھیک ہے میرا موبائل کنیکٹ ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ اس کو ڈی ایفی میں ڈالنا ہے اس کو پرپل مونڈ میں لے کے جانا ہے تو میں یہاں پہ اس کو ایک دفعہ فریش کروں گا ری فریش کروں گا اور یہاں پہ ہم نے یہ پورٹ سیلیک کرنی ہے یہ اس پی سیریل اور اس کو کنیکٹ کر دینا یہاں پہ اگر آپ کے پاس ہولڈ دیوائیس ہے تو اس پہ ٹک کر دیں اگر نہیں ہوتا تو اس کو ہٹا کے ٹرائی کر لیں میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا اب مجھے یہاں پہ جانا ہے اور اپنے فون کو ڈی ایفی میں ڈالنا ہے تو چلیں میں اس کو ڈی ایفی میں ڈال لیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے سیریل چینج کرنے ٹھیک ہے تو ڈی ایفی میں ڈالنے کے لیے آپ کو بتا ہی ہوگا اس کی کمبینیشن کیز تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا جو فون ہے وہ ڈی ایفی میں آگئے ہیں تو سمپل مجھے یہ دیکھیں آئی فون سیون ان ڈی ایفی اس آئیکن پہ کلک کروں گا میں تو یہ دیکھیں ایکسپلائی رکٹنے لگیا ہے تو سمپل یہ جو ہے اس کو پرپل مون میں لے جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا میبھی کوئی ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ تک ٹائم لگ سکتا ہے دیکھیں آل ڈن آ چکا ہے اور میرا جو فون ہے وہ پرپل مون میں بھی آ گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آل ڈن لکھا آ گیا ہے تو میرا فون جو ہے وہ پرپل مون میں اس وقت کنیکٹ ہو چکا ہے تو چلیں اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد کیا پروسیجر کرنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہاں پہ دیکھیں آپشن آ رہا ہوگا ریڈ ٹھیک ہے اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کے بعد سارا کچھ اس کا ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا فون اس وقت پرپل مون میں کنیکٹ ہے اور سارا کچھ ریڈ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے سیریل نمبر چینڈ کرنا ہے میں نے آلڑی چینڈ کیا ہوئے ویسے آپ نے یہی والا سیریل چینڈ کرنا ہے تو میں آپ کو کر کے دکھا رہتا ہوں چلیں میں آخری ڈیجرڈ ایک چینڈ کرتا ہوں اس کے بعد سمپل رائٹ کر دیتا ہوں میں نے رائٹ کر دیا اور میں اس کو دوارہ سے ریڈ کروں گا تو دیکھیں نائن ایٹ اینڈ پہ آ چکا ہے سیریل جو آپ نے چینڈ کرنا ہے وہ یہی والا ہے میں آپ کو ڈسپلے پہ بھی لکھ دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کہ یہ والا سیریل آپ لے لکھنا ہے کوئی بھی ڈیوائس ہو آئی پیڈ ہو یا آئی فون ہو آپ نے یہی والا سیریل رائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی سیریل رائٹ نہیں کرنا تو سمپل یہاں پہ میں اس کو رائٹ کر دوں گا اب بے شک اس ٹول کو میں بند کر کے ان کرتا ہوں اور ایک دفعہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ریڈ کر کے اس کا جو سیریل ہے وہ کون سا والا لکھا ہوا ہے تو یہ آر ڈبل نائن والا سیریل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس ٹول کو بند کر دیں گے اور اپنے موائل کو ہم یہاں سے پنک موڈ سے پرپل موڈ سے بہاں نکالیں گے اور اس کو نارملی کنیک کریں گے اپنی میک بک کے ساتھ اور یہ جو ٹول ہے وہ اوپن کر لیں گے میرا موائل جو ہے وہ پرپر آن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو سمپل یہ ٹول اوپن کرنی ہے اس ٹول کو اوپن کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کے پاس اس کا انٹریفیس آ جائے گا سب سے پہلے آپ نے اس کی ای سی ای ڈی ریجسٹر کروانی ہے ای سی ای ڈی سے کی کاپی کر کیا مجھے سینڈ کر سکتے ہیں میں ریجسٹر کر دوں گا انسٹلی اور کفی اچھی پرائز ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ ہے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اس کا بیسمنٹ ڈیسیبل کرنا ہے اس پہ ٹک کرنا ہے ڈیسیبل بیسمنٹ پہ اور ہیلو سکرین بائی باس پہ اس کو اوکی کر دینا ہے ٹھیک ہے موبائل میں کچھ نہیں ہوگا جیسے اس کا بیسمنٹ ڈیسیبل ہو جائے گی دیکھیں سکسیسفل آ چکا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے نیکس پرسیجر یہ ہے کہ مجھے اپنے فون کو ریکاوری مون میں لگانا ہے تو اس کا ایک سیمبل تھالی ہے کہ آپ اپنے فون کو ریکاوری میں اس ٹول سے لے جا سکتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے اس آپشن پہ اور تھرڈ روہ کے اندر فورتھ آپشن میں اس کو پریس کر دیں گے میرا فون دیا ہے وہ ریکاوری میں آ جائے گا اس کے بعد مجھے اپنی ٹول ساتھ ہی اوپن کر لینا ہے یہ سارا کام آپ نے دی ایف یو آگیا ہے تو اس پہ کلک کروں گا میں اور اپنے فون کو ڈی ایف یو میں ڈالوں گا یہاں پہ سٹارٹ کیا اور یہ چیک رینڈ کی طرح ہی کچھ کمانڈ ہے تو یہ کمبینیشن کیز کے ذریعے ہم اس کو ڈی ایف یو میں دے جائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فون جا ہے وہ ڈی ایف یو میں آگیا ہے اس ٹول کی مدد سے ہم چیک کر لیں گے کہ یہاں پہ ہمارا فون ڈی ایف یو میں یہ اس وقت پراپر کنیکٹڈ ہے ڈی ایف یو کے اندر اس کے بعد جو پہلا اپشن ہے وہ رن آئی پون ڈی ایف یو اس پہ کلک کریں گے ہم اور اس کے بعد یہ دیکھئے گا یہ کنیکٹیوٹی ہو رہی تھی پیچھے اور یہ جہنا اس نے سکسیسول کر دیا ہے اس کو اوکے کریں گے اور سیکنڈ اپشن بوٹ ڈیوائس پہ کلک کرنا ہے ہم نے بوٹنگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کا نا کچھ فرمویر ڈاؤنلڈ ہوگا فرس ٹائم اگر آپ کر رہے ہیں تو میں سیکنڈ ڈائم کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی آئی فون سیمن کیا تو اس کا یہاں پہ نائنٹی یا ہنڈڈ ایمی کا پوری ایک فائل ڈاؤنلڈ کرے گا ٹھیک ہے وہ فائل کی ڈاؤنلڈ ہونا ضروری ہے میں نے سیکنڈ ڈائم کیا تو میری فائل ڈاؤنلڈ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے فرس ٹائم جب آپ کریں کہ کوئی بھی فون تو یہاں پہ اس کا پراپر فرمویر ڈاؤنلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کا ڈاؤنلڈ نہیں ہوتا تو یہاں پہ کلیر پہ جا کے یہ دیکھیں کلیر فرمویر پہ کلک کریں گے تو وہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کلیر کریں تو وہ پراپر ڈاؤنلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر کسی قسم کا ڈانڈرننگ کے دوران ایرر آتا ہے تو یہ دیکھیں میرا جو ہے وہ رننگ ہو رہا ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میری بود ڈیوائس بھی اکی ہوگی اس کے بعد مجھے سمپل ایس ایس ایچ چیک پر کلک کر دینا ہے سکسیس آگیا ہے اس کے بعد سمپل یہ دیکھیں ری سٹور ایکٹیو اس پر کلک کریں گے ہم جس اتنا ہی کام ہے یہ چار ہی آپشن ہم نے یوز کرنے دیکھیں ریزلٹ اوکی ہو گیا ہے ڈیسیبل بیسمنٹ سکسیسفل ٹھیک ہے سب کچھ اس کا کلیر ہو چکا ہے اب سمپل مجھے یہاں سے ریبوٹ ڈیوائس کرنی ہے اب اس ٹول کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور چلیں موبائل میرا آن ہو رہا ہے میں کیبل بلکہ ایک منٹ ریکووری میں چلا گیا ہے میں اس کو یہاں سے ریکووری سے گھال کے کیبل اتار دوں گا یہ میری ڈی سی ایسٹ کیبل ہے تو چلیں چیک کر لیتے کہ ہمارا فون جا وہ بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا دیکھیں میرا فون جا وہ ہیلوس ہیلوس ہیٹ کے میں نے یہ بیاد چکا ہے میں آپ کو اس کا ڈیس بھی دکھا دیتا ہوں 15.4.1 لیٹسٹ ہے اور اس کا سیریل نمبر بھی وہی ہے جو ہم نے چینج کی ہے تو یہ تھا میتھڈ کہ آپ کس طرح سے آئی فون ایکس سے لے آسواری آئی فون سکسس سے لے کے آئی فون ایکس تک اور کئی اس کے اندر آئی پیڈ بھی سپورٹڈ ہے جیسے آئی پیڈ فائیو ہے آئی پیڈ میری فور ہے تو وہ بھی اس کے اندر سپورٹڈ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئی ہے تو وڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ